اسلام علیکم جو نئے حضرات ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی بائی کال کے حوال سے جو ویڈیو بنتی ہے اس کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پریمیم سرویس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انہی چاہیے دے گئے نمبرز بھی کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو تمام تفصیلات فراہم کر دی جائیں گی اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ویڈیو کو کافی جو ہیں لائک کرتے ہیں اور ہمارے کوئشن کو سر آتے ہیں یہ ہمارا ریوارڈ ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کریں ان چیزوں کے سورپاک مارکٹ کے حوال سے جو نیوز وغیرہ آتی ہیں آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں بائی کال بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ چار آزار سبسکرائبر مکمل ہونے والے ہیں تقریباً سو اس میں کم ہیں لیکن انشاءاللہ جو ہے ہم بہت جل جو ہے وہ پانچ آزار سبسکرائبر کے طرف موگ کریں گے اور ہمارے گروپ کے میمبرز کی طرح جو پارٹیسپنٹ ہیں وہ اس کی بھی انکریز ہو رہی ہیں انڈیلی ہمارے ساتھ جو ہیں دو تین چار پانچ جو ہیں میمبرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پریمیم گروپ میں اجامل ہوتے رہتے ہیں تو ان کے اس کے حوالے سے ہماری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرتے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اچھا بھی جو میں بائیک آل لے کے آیا ہوں دیکھیں ابھی مارکیٹ میں جیسے بھی پریسز بڑھی ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے اس میں جو ہے جو ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو جو ہے فائدہ ہے لیکن دیکھیں اس کا سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں پیٹرول پریسز کے بڑھنے سے پیچر پرسپیٹس کے حوالے جب دیکھیں ملک کے اندر مہنگائی ہوگی آپ کی ایکانوی مزید سلو ڈاؤن ہوگی مزید جو ہے پاکستان کے اندر غربت آئے گی جی تو جو بائیک آل میں لے کے آیا ہوں آئل مارکیٹنگ سے تعلق ہے اس کا جو پیٹرول پریسز بڑھی ہیں اس وقت پیٹرول پریسز بڑھی ہیں اور پیٹرول پریسز بڑھی ہیں اور پیٹرول پریسز بڑھی ہیں ان کا جو ہے او ایم سی کو فائدہ ہوتا ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں لیکن دیکھیں اس کا جو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں لانگ ٹرم کے حوالے سے کیونکہ آپ کے ایکانوی میں جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے ملک میں مہنگائی آتی ہے آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے تو مہنگائی جو ہے مزید پاکستان کے اندر آئے گی لیکن اس کا جو ہے کہیں پہ جو ہے اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ بھی پڑھتا ہے کوئی سیکٹر کے اوپر لیکن وہ لانگ ٹرم کے حوالے سے جو ہے وہ نیکیٹیو ہوتا ہے تو لیکن اس وقت جو ہے جو شیئر میں لے کے آئے ہیں وہ آرڈ ایئر لو پہ ہے اور او ایم سی تعلق ہے آئل پارکیٹنگ سے تو اس کے اندر آپ انٹری لے سکتے ہیں ٹویڈنگ والا شیئر ٹویڈ کرتے رہے ہیں اس کے اندر اس کو جو ہے ڈیویٹ والا سٹاک ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس لنے تقریبا سے پچھلے سال ڈیویڈ دیا ہے اسے باقیس کے اتنی خاص حصی نہیں رہی ڈیویڈ کے حوالے سے اور پیورلی یہ ٹویڈنگ کے حوالے سے یوز ہوتا ہے اس طرح نیوز آئی ہے اور کنفرم ہو گئے ایک پر ان پر پیس بڑھ گئی ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا ان کے اندر جو ہے آپ ان ہو سکتے ہیں اچھا ٹائم ہے ان ہونے کا اس سے پہلے کہ یہ بڑھ جائیں باقی جو ہیں ہمارے جو باقی شیئرز ہیں اچھا ٹائم ہے وہ کافی بڑھ چکے ہیں تو ان کے اندر میرے خیال میرے بھی وہ سیلنگ سائٹ پہ زیادہ ہیں اور بائنگ پہ کام ہیں تو ابھی وہ پوسیبیٹی ہے کہ میبی اس کے اندر جو ہے اس شیئر کے اندر جو ہے آپ کو مومنٹ نظر آئے شیئر کا تعلق ہے شیل شیل پاکستان لیمیٹیڈ 104.7 جو ہے اس کا ایک روز ہوا ہے منس 1.12 اور 102 تقریبا اس کا ایئر کا لو ہے اور اس کے آس پاس اس وقت یہ ٹویڈ کر رہا ہے تو اس کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے اندر تو انویسمنٹ یہاں کے پرپس سے اور ٹویڈنگ کے حوالے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں لانگ ٹرم کیلی بھی لے سکتے ہیں اس کو یہ انشاءاللہ آپ کو لاؤس نہیں دے گا اور شورٹ ٹرم پہ بھی آپ اس کے ساتھ آپ انٹری لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جو 3 مند کا جو رینج ہے وہ ہی 102 لو ہے اور 137.74 اس کا ہائی ہے اور 141.50 جو ہے ہائی ہے اور 101.83 اس کا لو ہے تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو آئیڈ کر دوں یہ شیئر اور آپ کے کیسے کو لینا ہے وہ آگے چل کے کیسے کرنی ہے کہاں پہ آگے کرنی ہے اور آپ نے سیل کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ٹیکنیکل کی بات اگر کی جائے تو ٹیکنیکل طور پہ 104.25 کا جو ایریا ہے یہ پہلا آپ کا جو ہے بائنگ ایریا ہو سکتا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ لاسٹ مومنٹ میں اس کے اندر بائنگ آئی ہے اور اس وقت جو ہے یہاں سے دوبارہ اب جانے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں تو اس کو اب لے سکتے ہیں ٹویڈنگ کے حوالے سے اور 102.51 جو ہے اس کا دوسرا ہے اور 101.51 اس کا جو ہے جو ایر کے لوگ کے آس پاس اگر آئے تو آپ اس کو یہاں سے جو ہے بائے کر سکتے ہیں مین میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 104.25 سے یہ لوگ کے درمیان جو ہے یہ آپ کے اکیوبیلیشن زون کے اندر ہے اور یہاں پہ آپ اکیوبیٹ کر سکتے ہیں سیل ٹارگٹ جو ہے اگر آپ ٹویٹ کریں گے تو 108.01 پہ اور 109.75 پہ اور اگر 110 سے اوپر کروزنگ دیتا ہے پھر یہ 112.50 پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایزیلی آپ 6 سے 8 روپے جو ہے وہ کم آ سکتے ہیں میرا جو مینلی مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جو شیئر آپ یہ لوگ پہ لیتے ہیں تو وہ کامتے کم اصطرم جو ہے پانچ سے 6 روپے کا لازمی جو ہے پرافٹ لے کے پر اس کو بیچا کریں ایک دو روپے لے کے پرافٹ بیچنا سیل کر دیں وہ اکل مندی نہیں ہے تو یہ لوگ پہ جو چیز لے اس کو کم اصطرم 6 سے 8 روپے 10 روپے تک زیاد میں رکھ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں 108.1 پہ اگر آپ نے 50% سیل کر دیا ہے تو پھر ویٹ کریں اگر نیچے ملتا ہے دوبارہ پھر بائی کر رہے 50% اور دوبارہ ہی نہیں 50% آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو بن جائے گا 50% ٹویٹ کرتے رہے جس دن آپ کو ملیں 112 سے اوپر چلا گیا تو remaining آپ سارا بیچیں گے تو آپ کوئی اچھا مارجن یہاں سے مل سکتا ہے نائی ون ٹائم شیئر کو بائی کریں نائی ون ٹائم سیل کریں ون ٹائم بائی کریں گے ان لیول پہ تو آپ کے اچھی بن جائے گی اور جب سیل کریں گے تو سیل بھی آپ اسی حسابتی کیجئے گا ون ٹائم پہ آپ کی 50% سیل کرنا ہے سارا سیل نہیں کرنا اگر یہ یہاں سے نیچے آتا ہے 105 پہ دوبارہ مل ستا ہے آپ کو 105 پہ دوبارہ آپ کی جو remaining 50% جو آپ نے آپ پہ سیل کیا ہوگا دوبارہ بائی کریں گے پھر آپ بھی آپ کی ایک تو ایسٹ بن جائے گا 50% 50% آپ ٹویڈ کرتے رہے جیسے آپ کو اچھا مارجن ملے 10 روپے کا وہاں پہ آپ اس کو بے شک سارا سیل کرتے تو آپ کو اچھا مارجن ہو سکتا ہے اچھا ابھی اس کو آپ ایوریج کیسے کرنا ہے اور وہ ایوریج آپ یہاں پہ میں نے جو شیٹ ہے 104 25 اور اس پہ اگر آپ لے سکتے ہیں 1000 شیئر اور اس کے بعد 102 اشار ایک کامن پہ آپ دوبارہ لینا ہے 1000 شیئر اور ریمیننگ آپ نے اگر ایور کے آپ کو ملتا ہے تو وہاں پہ دوبارہ جو شیئر شیئر جو ایور لو کے آتے کو لازمی بہت بائی کیا کریں اگر آپ ڈر لگتا ہے تو آپ 30% بائی کریں 25% بائی سارا بائی نہ کریں پھر نیچے ملتا ہے پھر بائی کریں مین کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے شیئر جو ایور لو پہ بس پہ ہم سے کونٹیک کر سکتے آ عوید کا تو ویڈی آپ اچھی لگے ہوگی اپنا بہت قیام رکھ کیے تینک ویڈی مچ اللہ حافظ